سینٹر فیصل بابڈا کو پریس کانفرنس مہنگی پڑ گئی سپریم کورٹ نے از خود نوٹے سے لیا چیف جسس کے سربراہی میں تین رکھنے بینچ آج سماعت کرے گا نیب ترامیم کیس کے دوران جسٹس اتر مندللہ کا پریس کانفرنس پر اظہار برہمی اٹرنی جنرل کو مخاطب کرتے ہو اس تفسار کیا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹبال بنائیں گے کیا آپ اپنی پروکسیز کے ذریعے دھمکا رہی ہیں اٹرنی جنرل منصور آوان نے فیصل بابڈا کا بیان توہین آمیز قرار دے دیا نیب ترامیم کردم کیس بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش آرڈینس لانے ہیں تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں آرڈینس کے ذریعے آپ ایک شخص کی مرضی پوری قوم پر تھوپ دیتے ہیں کیا ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف نہیں چیف جسس کا استفسار کہا ایک قانون معتل کیا جائے پھر کہ سنا ہی نہ جائے تو ملک کیسے ترقی کرے گا قانون ہم توڑیں یا فوج ایک ہی بات ہے ہم کب تک خود کو پاگل بناتے رہیں گے سمات غیر معجنہ مدت تک ملتوی عوام کو زیادہ سے زیادہ رریف دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستان معاشی استحقام کی جانب گامزن ہے اگر یوں ہی محلت جاری رکھی تو معاشی حالات جلت ہی کھو جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی لیگی ارکان اسمبلی سے ملاقات معاشی استحقام کے لیے اقدامات اور صفارتی کامیابیوں پر ارکان اسمبلی کا وزیراعظم کو خراج تحسین کراچی کے علاقے نورس چرنگی کا قریب سیٹڈی اور حساس ادارہ کی کاروائی کردم ٹی ٹی پی عزمت اللہ گروپ کا دہشت گرد یوسف خان گرفتار ملزم کے قبضے سے امریکی ساختہ دستی بم برامر لاہور کے علاقے منامہ میں مبجرہ مقابلہ ٹارگٹ کلر سمیت زیر حراست دو ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے حلاق ملزمان کو ریکبری اور ساتھیوں کی نشاندہی کے لیے لے جائے جا رہا تھا شیرہ والا گیٹ میں مطوب ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دورانت فائرنگ پولیس احلکار اور راہگیر زخمی ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار لاہور میں آج پارہ چوالیس ڈگری تک جانے کی پیش گوئی گرمی میں اضافے کے ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی شہری پریشان اور قومی ہاکی ٹیم نے پاکستان کا نام دنیا میں بلند کیا ٹیم ہاری نہیں جیتی ہے وزیراعظم کا سلطان ازلان شاہ ٹورڈمنٹ میں سلر میڈل جیتنے والی قومی ٹیم کے عزاز میں تقریب سے خطاب کھلاڑیوں میں چیک تقسیم شفاعت علی کی پیروڈی پر تقریب کشت زافران بن گئی رانے صاحب آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم ہے اس ایک ہفتے موسیقی